ہمارے پاس قرآنِ مجید فرقانِ عمید جس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منصوب کی ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ کلام اللہ ہے بولیے کیا ہے؟ کلام اللہ کلام اللہ ہے اللہ کا کلام ہے کلام البشر نہیں کلام الانبیاء نہیں اولیاء نہیں بلکہ کلام اللہ کا ہوا گیا اپنی طرف نسبت کی گئی تو جس خانی کی کائنات اپنی طرف منصوب کرنے کائنات میں کوئی کتاب اس کتاب کا مقابلہ کر سکتی نہیں تھوڑا قریبہ مثال کے ذریعے سادہ سی مثال ہے کہ دو اینٹیں ایک ہی بھٹے سے تیار ہوتی ہیں اور آپ کے سامنے وہ آپ کے گھر آ جاتی ہیں ایک اینٹ آپ کے بیتو خلا میں جسے واش روم کہتے ہیں بیتو خلا میں لگ جائے دوسری اللہ کے گھر مسجد کے اندر لگ جائے تو بیتو خلا والی کے اندر کوئی اپنا نلدہ پاؤں بھی لگنا گوارہ نہیں کرتا اور دوسری اینٹ جو مسجد کے اندر لگ جائے گی اس کے اوپر لوگ اپنی ماتھا اپنی جبین کو دیکھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اینٹے دونوں ایک ہی جگہ سے آئی تھی ایک پہ لوگ پاؤں رکھنا گوارہ نہیں کرتے اور دوسرے پہ اپنا ماتھا رکھ رہے ہیں اب پوچھتے ہیں نا اے بندے اے بشن سوال سجدہ کرتے ہیں کہ جب دونوں ایک ہی ملتی کی ایک ہی ملتے کے ہاتھ سے تیار ہوئیں ایک ہی بھڑے سے نکر کے آئی ہیں ایک پہ تم پاؤں رکھنا گوارہ نہیں کرتا ایک پہ ماتھا رکھنا گوارہ کر رہا ہے وجہ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ وجہ بس اچنی سی ہے کہ اس کی نسبت بیتو خلا سے تھی دوسری کی نسبت بیتو خلا سے تھی ایک کی نسبت ناپاکی کی طرف تھی ایک کی نسبت اللہ تعالیٰ کے گھر سے تھی چونکہ نسبت دیکھی گئی اس کی نسبت پیاری تھی اس لیے ہم نے اس پر ماتھا رگا لیا مجھے بول کے بتائیں جس ایند کو نسبت انتا کی گھر سے ہو جائے وہ آلہ رکھ سر ہو جاتی ہے جس قرآن کو نسبت انتا سے ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کیسے دوسری کتاب ہو جیسی ہو سکتی ہے اس قرآن کی عظمت کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا اور اس کی شان کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا یہاں پر میں نے آج پڑھا کہ قرآن مجید فرغان حمید کو جو یاد کرتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرآن کو ایک خوبصورت جوان کی شکل میں قیامت کے دن دائے گا قرآن پاک کے انسان کی صورت میں لائے جائے گا اور یہاں پر قلبان نے لکھا ہے مہدیسی نے لکھا ہے کہ وہاں قرآن آ کر دس ایسے بندوں کی مخشش کرے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اللہ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ وہ قرآن جن کی شفاعت کرے گا وہ کون لوگ ہوگی اس سے محبت کرنے والے ہیں کون ہوگی وہ لوگ قرآن پاک سے محبت کرنے والے ہیں لیکن یہاں پھر ٹھہر جائیں محبت سب ہی کرتے ہیں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو محبت نہ کرتا ہوگی سارے محبت کرتے ہیں لیکن یہ شفاعت ہر کسی کے لئے کرے گا وہ جن کی شفاعت کرے گا میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں قرآن پاک جب آئے گا تو چن چن کر بندوں کو توزر کی لائن سے نکال کر کہے گا مولا یہ مجھ سے محبت کرتے تھے ان کی شفاعت کرتے تھے سارے مان اللہ اگر ان کی شفاعت نہیں کرنی تو مجھے اپنے کلام سے پاہت نکال یعنی کس قدر قرآن ہماری شفاعت کے لئے الفاظ نہیں ہے اور پھر دوارہ اس کو بہت سے کہ یا ان کی بخشش فرگا یا مجھے اپنے کلام سے باہر بکار دے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس شفاعت پر ان کی بخشش بھی فرما دے گا اور اعلان ہوگا کہ اے قرآن جس جس کو تُو بے جانتا ہے نام لیتا تھا بخشش کا اعلان کرو گا سارے اللہ اب یہاں پر ایسا کہ دس لوگوں کی قرآن پاک نے شفاعت کروانی بور یہ ہیتنے ہیں دس دس انہوں نے معایتے ہیں کہ جب ایک بچہ یا بچی قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں پڑھنے کے لئے مدرسہ میں چلے جاتے ہیں تو دو گروہ بن جاتے ہیں ایک گروہ ہوتا ہے جو انہیں کہتا ہے کہ میں کس کام لگ دے یہ تو تمہیں بھول جائے گا یہ تمہارے دنیاوی معاملات پر تمہیں کہاں کام آئے گا مشکل ہوگا بھول جاؤگے کناغار ہو جاؤگے کسی وقت کو تم سائنس کے علوم حاصل کرو اور تاکہ سائنس رات کے بیٹر کر لو کوئی اچھا علم پڑھ لو یہ بھی اچھا ہے لیکن تم بھول جاؤگے یعنی ان کو راہ راست سے بٹکا کر دوسرے ڈاپر لگا دیتے اگر کوئی بچی حفظ کرنے لگ جاتی ہے تو وہ اسے کہتے ہیں کہ بیٹی تیرا کیا کام حفظ کرنے کے ساتھ تیری شادی کر دیں گے تو اگرے گھر جا کے کام کاج کرے گی تو تو کام سیکھ یہ جو آج کل ایک چھنے چلتے ہیں کہ تمہارا کیا کام ہے بھول جاؤ گی گناہ گار ہو جاؤ گا یہ ساری باتیں انتبت ان کی کانوں میں ڈالی جاتے ہیں یہ گروہ وہ ہے اور دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو اس بچے اور بچی کے ذہن کے اندر کھاتا ہے کہ بیٹی بڑے خور کی بات ہے کہ اتنی بچیوں کے اندر تو نے یہ نتیے سوچ اپنے دل میں ڈالی کہ میں نے قرآن نفذ کرنا ہے ہم بھی دعا کرتے ہیں ادھا طرح کے اس کو مقبل کرنے کی توفیق دے اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے یاد کر یہی آخرت ہے یہی بخشش کا سامان ہے یہی والدین کی شفاعت کا سامان ہے جب یہ دو گروہ بن گئے ایک گروہ جو ان بچوں کو حسنہ فضائی کرنے والا ہوگا اور دوسرا گروہ جو ان بچوں کو راہلاز سے پھٹکانے والا ہوگا اب علماء فرماتی ہیں قرآن کن کی شفاعت کروائے گا یہ ہے وہ نکتہ قرآن ہائے کسی کی شفاعتیں کروائے گا ان کی شفاعت کروائے گا جو لوگوں کی حسنہ فضائی کرتے تھے کہ پڑھو قرآن آخرت کا وسیلہ یہی ہے جو ان کا راستہ دوسری طرف لگاتے تھے ان کی قرآن بخشش نہیں کروائے گا اب یہاں پر یہ کوئی زور غازو کا نتیجہ نہیں میں پہلے بات کر چکا ہوں ہمارے عالم عدیب نہیں ہے وہ دیوبندی ایک عالم ہے علامہ قاسم نالوتوی علامہ قاسم نالوتوی یہ دیوبند کے ایک عالم ہے حج کے لیے چلے حج کرنے کے لیے سے چل پڑھو اور تب جہازوں کے ذریعے بہری جہازوں کے ذریعے سفر کیا جاتا تھا خیر آپ نے کیا ہوگا ہم نے تو نہیں کیا اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا ہوئے وہ کاسم نالوتوی صاحب لوگ رمضان مبارک کے مہینے میں سفر کے لیے تیار ہو جاتا تھا تو جب جہاز میں پہنچے تو اپنے گروپ والوں سے ملاقات تھی تو پتہ چلا کئی علامہ میرے گروپ کے ساتھ ہیں میرے گروپ کے ادھر موجود ہیں حج ہوں کے جو حج کرنے جاتا ہے رمضان کے دن تھے سوچا کہ راج کو ترابی بھی تو پڑھنی ہے تو کیا ہمارے گروپ کے اندر کوئی حافظ بھی ہے کہ نہیں ہے ہمارے گروپ میں کوئی آفتے قرآن بھی ہے کہ نہیں تو نتیجہ پتہ یہ چلا کہ سارے عالم تو ہیں لیکن حافظ کوئی نہیں کہ یہ تو بڑی شرمندری کی بات ہے کہ اتنے بڑے نامور عالم ہیں اور کوئی بھی آگے ہو کہ مسلم پہ قرآن نہیں زنا سکتا اب نتیجہ یہ نکلا کہ قاسم نانوتی صاحب نے وہاں پر کھڑے ہو کے جملہ تھا انہوں نے کہا کہ اب میں یہاں پر آپ کے سامنے قصد کرتا ہوں کہ دن کو سالہ دن پہلا سپارہ یاد کروں گا رات کو مسلم پہ سناوں گا اگرے دن دوسرا سپارہ پھر تیسرا پھر چوٹھا یہاں تک کہ تیس سپارے دن کو یاد کرتے تھے اور رات کو درابی میں سناتے تھے اس کو یاد کرنے کی سانوں کی ضرورت نہیں پڑتی بس تو اس چیز کریں آمادہ ہو اللہ تیرے بھی رافعہ کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں نے دیس دن کے اندر بولیے کتنے دیس دن کے اندر سارے بولو دیس دن کے اندر اس قرآن کو قرآن مجید کو حفظ کیا تعریف کر رہا ہوں گے کیا تعریف کر رہا ہوں کس کی آل سنت کی آرم تھے سبحان اللہ نہیں یہ بندی آرم تھے پتہ نہیں کتنے امراض جس پہ کفر کے فتر نہ لگا دیں شاہدی دن سے لہتے بولو دیس دن کے اندر بکر دے ہو بات یہ نہیں اے قرآن صرف سمیعہ دنی یہ قرآن مجید صرف آل سنت کا رائع ہے یہ کسی ایک کا نہیں ہے یہ کوئی ایک مسجد کسی قرآن پہ خیل کے دار نہیں ہے کوئی کتاب قرآن مجید ہو گماری شریف ہو مسلم شریف ہو کسی ایک ہی نہیں ہے وہ سرکار کی باتیں ہیں سبحان اللہ جو جو کلمہ پڑھتا ہے قرآن ہر سیکھا ہے سبحان اللہ کیونکہ وہ جو بند کے علم تھے میں نے رات کو پڑھا تو میں نے کہا کہ چاہے تعریف غیر کی ہی کیوں نہ ہے بات حق کیا تو بیاری داتے سبحان اللہ سبحان اللہ کر دیتے ہیں یہ تک تیس دن کے اندر قرآن مجید کو حفظ کرنا ورنہ جو اچھے ذہن کے ہوتے ہیں وہ دو سال کے اندر حفظ کر رہتے ہیں کوئی دھائی سال کے اندر کرتے ہیں میں نے دو سال میں حفظ کیا تھا اسی طرح اپنے اپنے ذہن کے مطابق کوئی سال میں کر لیتا ہے کوئی تین سالوں میں کرتا ہے کوئی دس سالوں میں کرتا ہے میرے پاس میرے پاس نام بھی حضرت خاجہ مختیار پاکی کا نام بھی ہے نبے سال کی عمر میں قرآن سسیہ مرے تکبیر نارے عصار نارے حیدری نارے غوثیہ نبے سال کی عمر اور چار مہینوں کے اندر چار مہینے کے اندر نبے سال کی عمر ہے اور قرآن مجید کو اپنے سینے کے ادر سمولی جا ہے حضرت خاجہ مختیار پاکی راہت سالہ سبان اللہ انہوں نے تیس دن کے اندر حضرت جو دیوبن آدم تھے حضرت علامہ قاسم نانوتوی انہوں نے تیس دن میں کیا تھا اور پھر تھوڑا سا آگے چلیں ایک میں اب نام لینے لگا ہوں اور یہ بات سن کے آپ کس سے بھی زیادہ فندوس ہوں گے ایک عالم ادین ہے بہت نام بھر جن کا نام ہے حضرت علامہ حشام بن قلبی حشام بن قلبی رحمت اللہ تعالیٰ لے علماء کے ساتھ تشریف فرواہیں اور سارے علمائے پوسرے کا تعرف کروارے ہیں یہ عالم ہیں یہ عالم بھی ہیں یہ حافظ بھی ہیں یہ عالم بھی ہیں اور حافظ بھی جس کا موبائل باجرہ بھار کر دے یہ عالم بھی ہیں اور یہ حافظ بھی دوسرے کی طرف یہ عالم بھی ہیں اور حافظ بھی تیسرے کی طرف چوتھے کی طرف جب حشام بن قلبی جناب کے بارے میں تعرف کروانے کی باری آئی تو در تعرف کروانے بعد ایک شخص نے کہا کہ جناب یہ عالم تو بڑے پائے کی ہیں لیکن حافظ نہیں ہے کہا کہ سارے جو بیٹھنے والے تھے وہ عالم بھی تھے حافظ بھی تھے جب میرا نام لیا گیا تو کہا کہ عالم پورا لیکن حافظ نہیں ہے میرے دل میں اتنی شرمندگی ہوئی یہ بات سن کر میں نے گھر آگیا کہا مجھے قرآن دے دو اور وہ دن تھا کہ ایک دن دو دن تین دن ستر نہیں تین دنوں کے اندر اس حافظ قرآن کو اللہ تعالی نے توفیق بخشی کہ تُو عالمی ہے تین دن جدر حافظ بھی بھائیتا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ تین دن کی اندر یا یہ کمالے سے ہن تھا نہیں یہ کمالے کلب تھا جب بندے کا دل اللہ تعالی کے اس قرآن کے لئے کلام ہوتا کے لئے جس کا بھی کلب امادہ ہو جاتا ہے اللہ تعالی اس کے دل کو دنیا کے لئے تقبول کر دیتا ہے آخرت کے لئے تقبول کر دیتا ہے اس کی دنیا بھی شبر جاتی ہے اس کی آخرت کی شبر جاتی ہے اے بندے تُو نے کرنا کیا ہے بس اپنے دل کو آمادہ کرنا ہے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے یہ قرآن کیا ہے یہ بڑا مشکل ہے یہ آپ کے سامنے جس کی سات منزلیں ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سات منزلیں ہیں ایک سو چودہ صورتے ہیں چھ ہزار آرچے سوچا سٹا جاتے ہیں کیا یہ بڑی پہ مشکل چیز ہیں یاد رکھیں کہ بڑی بڑی انگریشی کتابیں ہیں بندہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے دس مرتبہ پڑھتا ہے پھر اسے اکتا جاتا ہے یہ ایسی کتاب ہے اسے سو مرتبہ بھی بڑے اکتا نہیں مانتا جاتا ہے سواللہ 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 دیکھیں نا لوں کے اعتراض کرتے ہیں شاہ جی جب بات قرآن کی کرنے ہیں تو درمیان پھر سواللہ تو کیا کامل لیا ماشاءاللہ یہ بات کیوںеждی Grand Britt we can do سواللہ وہی خیال ہے اب старلہ یہÉ دیکھیں نا جب ایک ماہ کے سامنے اس کا بیٹا آتا ہے پیارا بن کے ماہ کے کہتے ہیں پیار سے آتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب اپنا بچہ پیارا لگے تو ماشاء اللہ جب قرآن کی بات پیاری لگے تو انتا پر قرآن ہو رہا ہے کسی مولکی کی بات بھی شرمانہ چھوٹ گیا کریں مل کے بولے زہار دیکھیں یہ قرآن کریم جو ہے یہ انسان کے ذہن میں نہیں آتا یہ انسان کے دل پہ آتا یہ میں چھوٹا کہہ رہا ہوں ماشاء اللہ یہ انسان کے ذہن میں نہیں آتا یہ انسان کے دل میں آتا وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن نبی پاک کے ذہن پہ نہیں اتارا گیا جب اتارا گیا تو قرب مصطفیٰ پہ اتارا گیا حضور کے دل پہ اتارا گیا یہاں اعلام ہو رہا تھا لو انزرنا حواظ القرآن الا جبل درائیتہو خاشیم متسدیم من خشیت اللہ اگر ہم اس قرآن کو پہانوں پر اتارتے تو اندہ کے دھر اور خشیت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے چٹانے مضبوط کے سن کی ریزہ ریزہ ہو جاتی نہ آسمانوں نے قبول کیا نہ زمین نے قبول کیا پھر کس نے قبول کیا مصطفیٰ کے دل نے قبول کیا دل نے قبول کیا معافی مانگ دی سرہ دیکھ دیکھ کے بیٹا محبوب جیسے جیسے عمل کرتا گیا ہم قرآن کی آیتے ناظر پر آتے ہیں سیدہ عائشہ رابی ہیں بولیے کون سیدہ عائشہ یہ قرآن کیا ہے یہ حضور کا اقلاق ہے یہ حضور کا خلق ہے حضور کی ایک صفت ہے سارے بولو حضور کی ایک صفت ہے ایک صفت ہے اب مجھے کچھ بول کے بتائیں یہ قرآن جس کی لوگ تقصیر بھی کرتے ہیں اس پر تحقیق بھی کرتے ہیں اس پر تقریب بھی کرتے ہیں اس پر تقریب بھی کرتے ہیں اس کے الفاظ کو بھی پڑکتے ہیں ہر چیز کو دیکھنے کے بعد ندیجہ نکالتے ہیں زندگیاں ختم ہو گئے اور غلب پوڑ گئے تیرے اصاف کا اقلاق بھی پورا نہ ہوا سارے عالی و مفسر و محقق اور مقرر اسی عباد پر بس کا کہتے ہیں کہ نا نا ہم اس اسی بات کو اس کی بات کو ذات کو کما حق کو ادا نہیں کرسکے ہم اسے پہچام نہیں سکے مجھے بول کے بتاؤ کہ جب سارے قدر مصطفیٰ کی ایک صفت کو پہچام نہیں سکے وہ مصطفیٰ کی ذات کو کیسے پہچام اسی پر لوگ چلی ہیں اس کی تفصیر پندرہ سو سار سے چلی آ رہی ہے اور ندیجہ سب کا ایک ہی ہے کہ آپ اس کو پہچام نہیں سکے پھر آگے چلیں ادراز کرنے والوں نے ادراز کیا کہ یہ جو قرآن ہے یہ قرآن اللہ نہیں ہے یہ قرآن البشر ہے یہ قول البشر ہے اللہ تعالیٰ نے کیا اعلان فرمایا تھا محبوب آپ پر لوگوں نے ادراز کیا ہے کہ یہ خود ہی انہوں نے مند گھڑت کانیاں بنائی ہے مازدہ تو اے محبوب جواب آپ کو دینے کی ضرورت نہیں جب محبوب ہمارے ہو تو جواب بھی ہم دیں جواب بھی ہم دیں گے جواب بھی ہم دیں گے قرآن کی آج اتری بسم اللہ الرحمن کا ہی ساتھ قرآن کہتا ہے جب ہم نے اپنے محبوب پر قرآن اتارا تو فرمایا اس میں کوئی عیب نہیں تو ہم نے اپنے محبوب پر اتارا یہ کلام اللہ ہے اب اس پر اہدراز کرنے والوں نے اہدراز کیا اللہ نے فرمایا محبوب فرما دیجئے اگر تم سمجھتے ہو یہ کسی بشر کا کلام ہے اگر تم سمجھتے ہو کسی آن انسان کا کلام ہے تو جاؤ تمہیں اجازت ہے اس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت جیسی ایک صورت پر آگے سنا کے لئے 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 ماشاء اللہ کیا سنا کے لئے سنا کے لئے چھوٹی صورت اس کی وسط بنا کے لئے آؤ لیکن نہ نہ سکے قرآن کہتا ہے جب نہ نہ سکے فرمایا وَلْهُ اکیلے نہیں وَلْهُ دَعْبَدُ دُو اگر تم سچے ہو تو اپنے ساتھیوں کو بھی بلالو اپنے ملدگاروں کو بھی بلالو جنہیں تم ملدگار سمجھتے ہو ان کو بھی ملالو ایک صورت پر آگے لئے آؤ لیکن جب تم اس کی ایک صورت بھی نہیں آسکوگے فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُو فَلَمْ تَفْعَلُو اگر نہیں آسکے تو یاد رکھو لا بھی نہیں سکتے وجہ کیا ہے یہ فرقان تھا فرقان تو قرآن میرے محمد نے ادا کر کے بلایا صبح اللہ تو کی بات تو لے آوگی اس لیسے الفاظ تو لے آوگی لیکن وہ قرآن نہیں ہوگا قرآن تو وہی ہوتا ہے جو زبانِ مصطفیٰ سے ادا ہو زبانِ مصطفیٰ سے کون یہ غطاب ہوتا ہے ہمارا قرآن تو وقت فرقان تھا اس فرقان تو قرآن میرے مصطفیٰ کی زبان نے بلایا مصطفیٰ مصطفیٰ اب یہاں پر آخری بات کرتا جلو ماشاءاللہ کوئی قید نہیں ہوتی عمر کی مصطفیٰ نوے سال کا بندہ بھی حفظ کر سکتا ہے سو سال کا بندہ بھی حفظ کر سکتا ہے مصطفیٰ اور زیادہ دور نہ جائیں تو کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میرے دائیں جانے بیٹھ جانا مصطفیٰ 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 ہافارت للعوام والشارت للخواس اور پھر فرمسم والنتائف للعولیاء جنہوں نے اس کی عبارتش قیل کیئی بھاری بن گیا جس نے اس کے رات کو سمجھ لیا بھا الی겠어요 با اللہ کشیئے اپنے بچوں کو رانی مجید کے قریب کریں نازرہ کڑائیں حفظ کروائیں ماشاءالاللہ یہ بڑی توفیق ہے اس میں اپنا زہر بازو نہیں ہے بچہ جب دنیا سے چرہ جاتا ہے انسان تو اس کے کام آنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ بچہ نیک کام کرتا ہے باب آپ کو سوا پہنچتا ہے بچہ برے کام کرے تو وہاں اگر سوا پہنچتا ہے تو کیا آگے دوسرے چیز نہیں پہنچتی یہی بات ہے اس لیے میراکہ نے فرمایا اپنی اولاد کو نیک اور سالے اولاد اس کی بہترین تربیت کرو اس کی بہترین پرورش کرو اسے قرآن کی تعلیم کرو اسے دین کے قریب کرو جب ایک بچہ بسم اللہ پڑتا ہے تو صرف بسم اللہ کا ثواب جس کے اندر کتنے عرف ہیں باق سین بین اور لفظ اللہ اس میں اللہ یہ ملا کر ساتھ بن جاتے ہیں تو فرمایا یہ سات غروف کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے ستر نہیں آتا فرما دیتا ہے صرف اس نے ابھی حرب بتا کی ہے اس کے مانی کی طرف نہیں گیا اس کے رموز اور راج کی طرف نہیں پڑتا صرف عبارت پڑی ہے مجھے بول کے بتائیں اگر بچہ عبارت پڑے تو ماں باپ محروم نہیں ہوتے اگر بچہ پورا قرآن افرس کرنے ماں باپ کیسے محروم ہو سکتے ہیں اس لیے اپنے بچوں کو دین کے قریب کریں آج کل صرف دیکھیں نا فیس بک کی آہا دیکھیں آپ ٹک ٹاک پہ دیکھنے آپ ایک بچہ قرآن بیٹھ کے پڑے نا ٹک ٹاک پہ وہ مشہور نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا مشہور بہت کام ایک بچہ ایک لڑکی ناچ نہیں ہوگی نا تو وہ بالکل آپ دیکھیں تین سے چار دن کے اندر وہ وائلل ہو جائے گی یہ زمانہ کی سرچائے اور کیا یہ ٹک ٹک ہمارے بزرگ چلاتے ہیں بچے چلاتے ہیں تو جب ان کی تربیت پہترین ہوگی ان کو پتا ہوگا کہ جب قرآن پاک والی ویڈیو آئے گی اس کو سنا جائے اس کو نہیں سنتے میں نے ایسے ایسے شخص دیکھے ہیں کہ بہت چلتی کے ساتھ اوپر کر دیتے ہیں کہتے ہیں ہمارا وزو نہیں میں نے کہا یہ دیکھنے کیلئی طرح وزو نہیں ہے یہ سننے کیلئی طرح وزو نہیں ہے کہ جب قرآن کے بات ہے یہ ترح وزو نہیں ہے اور ناج کانے کے لیے تو ہما وقت ہے یار اپنے اولاد کی پہترین تربیت کریں کل قرآن میں کل قیامت کے لیے قرآن پاک میں میری بھی آپ کی بھی آپ کی اولاد کی بھی آپ کے والدین کی بھی بخشش کروانی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیر اللہ حرمان